ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے فوج کے اندر اعتصاب کے عمل کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کل ایک خبر سامنے آئی جو ای پی پی کی طرف سے ریلیز کی گئی تھی یہ ای پی پی وہ نہیں ہے جو افیشل نیوز ایجنسی ہے اس کو میں کہتا ہوں آرمی پریس آف پاکستان جب آپ نے سرکاری طور پر فوج کے ذریعے جو اطلاعات کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے آپ نے خبر نہیں ریلیز کرنی ہوتی تو چند اور ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے خبر ریلیز کی گئی چونکہ ابھی سرکاری طور پر اس کا ڈینائل نہیں آیا تو مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ ای پی پی اور پاکستان نے جو یہ خبر ریلیز کی ہے درست ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی سے منسلک سکینڈل میں ڈی جی آئی سائی فارور جو اس وقت ڈی جی آئی سائی نہیں تھے جنرل فیض حمید اور ان کے قریبی رفقہ اور ان کے بھائی سمیت بہت سارے لوگوں کی اوپر سنجیدہ الزامات لگائے گئے تھے کسی زمانے میں اب اس کے احتساب کا وقت آ گیا ہے اس ای پی پی کے مطابق فوج کے اندر احتساب کا نظام بڑا کڑا ہے اور اگر کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی اب جنر فیض حمید جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خبروں سے نکل نہیں رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ احتساب کے ذریعے وہ خبروں کے اندر رہیں گے احتساب کے حوالے سے یہ مفروضہ ہم نے بنا لیا ہے کہ یقیناً وہ گلٹی قرار پائیں گے آئی ڈونٹ نو وہ گلٹی قرار پائیں گے یا نہیں اور پھر اس تمام ایک پیج والے نظام کا حتمی طور پر احتساب کیسے ہوگا یہ پروگرام کا موضوع ہے ہمارے پاس مشرف زیدی صاحب موجود ہیں تجزیہ کار سادی آفزال صاحبہ موجود ہیں صحافی تجزیہ کار سلو نیوز کو ہیڈ کرتی ہیں انسار عباسی صاحب صحافی تجزیہ کار دیٹر انویسٹگیشن دنیوز کم کم آتے ہیں ہمارے پروگرام میں آ جاتے ہیں کم شکریہ ادا کرتے ہیں حسن نیوز کان صاحب صاحب صحافی تجزیہ کار one of the most well informed people about many important issues is with us thank you very much for being with us ای پی بی سے تعلق تو نہیں ہے نہیں ان کا ای پی بی صالت نہیں ہے that's why he is very well informed تو ایک طرف ای پی ایک دوسرف ای پی امران پریسا پاکستان but leaving that aside ذرا یہ بتائیے گا کیا واقعتاً اتنی اہم سٹوری ہے جس کی اوپر فوج کی طرف سے بظاہر اتنا بڑا قدب اٹھایا گیا اس کی اتنی تشیر کی گئی نہیں important تو بہت ہے یعنی ایک آپ کا three star general ہے اس کی اوپر ایک allegation آیا اور وہ ایک applicant آیا Supreme Court of Pakistan میں اور اس نے one eighty four three کے تحت عدالت عظمہ سے استدعہ کی کہ مجھے انصاف دیا جائے اب عدالت نے کہا کہ ایک سو چراسی تین کے اندر ہم برائے راست اس کیج کو کس طرح take up کریں آپ کے پاس جو available legal remedies ہیں آپ ان کو avail کریں اور اس کے لیے ان کو matter کو refer کر دیا کہ آپ چلے جائیں وزارت دفاع کے پاس یہ مانتے ہوئے کہ بڑے سنجیدہ الزامات ہیں انہوں نے کہا جی کہ بہت سنجیدہ جو ہے الزامات آئیت کر دی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے پہلے وزارت دفاع دیکھیں اگر تو خود اعتصابی ہو جاتی ہے تو well and good نہیں تو جو بھی decision ہوگا وزارت دفاع کا آپ اس کے خلاف appeal میں آ سکتے ہیں یا writ میں آ سکتے ہیں one ninety nine کے اندر high court کے اندر اور پھر high court سے ہوتے ہوئے آپ supreme court آ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا آ گیا تھا تو آپ نے اس کو decide کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اگر براہ راستہ ہم کر لیتے تو پھر اس کے پاس دونوں میں سے یعنی دونوں فریقین میں سے کسی کے پاس appeal کا فورم نہیں رہتا یہ اس میں لکھا بھی ہوا ہے تو appeal کا فورم نہیں رہتا تو یہی بنیادی وجہ تھی کہ جس کی ویسے ہم نے یہ جو case ہے وہ remand کر دی ایک طریقے سے تو پھر ہوتے ہوئے اپلیٹ فورم کے اندر آ جائے گا اور اگر اب ازارہ نے اس کو لے لیا case کو اب اس کو take up کیا یہ اچھی move ہے آپ کے خیال میں یہ اہم move ہے دیکھیں اہم تو definitely ہے اچھی ہے یا بری ہے اس کا تو وقت فیصلہ کرے گا دیکھیں میری ذاتی رائے میں یہ جو اے پی پی کی طرف سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ release ہوئی یہ خبر جہاں پہ institutional interference ہوتی ہے جب establishment کی ہم بات کرتے ہیں اور civil interference کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ generally میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ inquiry یعنی proceed کرنا مشکل کام ہوتا ہے اور ہم اپنے پورا اپنا track record دیکھ لیں تو وہ impossible نظر آئے گا کچھ بھی نہیں ہوتا اس case میں چونکہ لگا ایسے کہ جی information دی گئی ہے سب کو اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت جگہ سے بہت جگہوں میں بہت cases میں جو controversies جنرل فیض حمید کے مطلق ہیں اس میں ان کو فرض کہنے ہیں کہ جی فیضاباد کمیشن کا تھا تو ان کو آرمی چیف نے بھی کہا اس وقت کے کامن نے بھی کہا مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اس case میں شاید جو بھی معاملہ جس طرح کی ان کی متعلق ہوئی اس میں شاید institution involved نہیں ہوگا اسی وجہ سے فوج کی طرف سے action لیا گیا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا case ہے اور بھی cases ان کے مطلق ہیں لیکن چونکہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ institutional interference تھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا جنرل فیض کا اس case میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل case ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایک private sector کا ایک real estate involved ہے اس کے اندر اور فوج نے action لے لیا اور پھر inquiry officer بھی مقرر کر لیا ایس پر the reports میرے جنرل جو ہے وہ inquiry کرے گا ہم اکثر اعتصاب کی بات کرتے ہیں چلے جن وجوہات کی بنیاد پر ہی ہوا آپ کی حال میں درست ہے یہ سمت میں at least there's a start یا نہیں نہیں یہ starts تو ہم نے بہت دفعہ پہلے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے نہیں پتا کہ کتنی لا تکلف ہو کے ہم بات کر سکتے ہیں لیکن جنرل کیانی کے بھائی کی بھی cases کا ہم نے بہت سنا انصار بھائی نے خود اس پر report کیا دیگر اور لوگوں نے کیا مجھے میرے ذہن میں تو نہیں یا شاید یاداش میری کمزور ہو کہ کوئی بہت خاص یا کوئی جو ہے وہ ریڈ کروائیں لوگوں کو مبینہ طور پر اٹھوا لیا اب ایک سیکن ہاں اب یہ جو ہے نویت بدلتی جا رہی ہے یہ جو basically pure play passive والی corruption ہے یہ تو نظام کا ایک قلیدی حصہ ہے ابھی ریل اسٹیٹ مافیا کی بات ہوئی ہمیں یہ علم اچھی طرح آئے کہ ریل اسٹیٹ کے جو entrepreneurs ہیں کیونکہ عزتماب لوگ ہیں خام خان کی چوڑ چالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اعتصاب کی بات جب ہوتی ہے کسی آرنی چیف یا ڈی جی آئیس آئے کی یا اس کی فیملی کے بارے میں on financial corruption تو پھر ہم شاید اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے لیکن ہم تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہم تو اس میں تیز رفتاری دیکھ رہے ہیں میں اب نام نہیں لیتا لیکن سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ کس سمت میں اس اس area میں ایک یہ نکتہ ہے لیکن جو زیادہ سنگین جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا چلیں لوگوں کو اٹھوانا کیونکہ ہم نے بلوچ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کیا اینکیو ایم کے لوگوں کے ساتھ کیا پختون ایریاز میں یہ کیا اور نئی نئی پارٹیاں منی لیکن اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک سٹیٹ جو ہے وہ سیکیورٹی سے منسلک چیز ہے جب آپ ایک سٹنگ الیکٹڈ حکومت کے خلاف دھرنے کرواتے ہیں اور اس میں الیگیشن یہ ہے کہ فور ایکزامپل دوہزار چودہ والے دھرنے کے بارے میں کہ کون کون سے نام اس میں شامل تھے دیریکٹلی ادھر تاکی رہے ہیں کیونکہ جو آخری اس کے بعد کا دھرنہ وہ اس میں ساروں نے کلین چیٹ دے دی ہے وہ سارے جو کہہ رہا دی کسی نے کچھ نہیں کیا کلین چیٹ کتنی کلین چیٹ سب نے دے دی ٹھیک ہے تو وہ تو دیتے رہے لیکن چیٹ کے صفائی کی ذمہ داری تو ہماری لیکن جو انزام لگا رہے تھے انہوں نے کلین چیٹ دے دی ٹھیک ہے میرے خالق دوہزار چودہ میں ٹھیک ہے but I take your point what's your big point about my big point is کہ one can understand یہ financial corruption ریل اسٹیٹ میڈیا کا گھڑ جوڑ یہ تو پھر بھی کیونکہ یہ شاید دنیا ہم یہ کہہ دیں دنیا میں اور بھی جگہ ہوتا ہے لیکن یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ elected governments کو دھرنے کروا کروا کے تو وہاں پر آپ کو اعتصاب کا لینز وہاں پہ لے کی جانا چاہیے سادیہ ابھی انسار نے بھی یہی بات کی آپ نے بھی وہی بات کی بنیادی بات یہ ہے کہ کیا صرف ایک ہی قسم کے کام کیوں پر اعتصاب ہوگا اور جن کاموں کے اندر آپ ریاستی وسائل کو ڈیپلائی کرتے ہیں مثلا اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے اور آپ چیف جسٹس کو کسی کے ذریعے فون کرواتے ہیں ان کو دھمکی دلواتے ہیں پارٹیاں نہیں بن جاتی ہیں انتخابات کے نتائج بدل جاتے ہیں یہ زیادہ سنجیدہ معاملات ہیں تو پھر لینز اس کے طرف بھی ایونچلی جائے گا بلکل ہونا چاہیے دیکھیں میں سٹارٹ کروں گی جو مشرف نے بات کی مشرف کا اپریہنسیو ہونا وہ درست بات ہے کیونکہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی آرمی چیف یا اس کی فیملی میمبر کے حوالے سے کوئی بھی الزامات یا کوئی بھی کیس سامنے آیا تو اس پہ آج تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے سو اٹلیس یہ جو ایک امپریشن ہے عام پبلک میں بھی وہ اسی وجہ سے ایک حد تک درست ہے لیکن یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہم کیوں پریزیوم کر رہے ہیں کہ واقعی سزا بھی ہو گئی ہے واقعی مجرم بھی ہیں انویسٹیگیشن ہوئی آغاز ہوئا ہے میجر جنرل کمیٹی ہیڈ کر رہا ہے انویسٹیگیشن ہونے اگر واقعی کوئی انویلمنٹ نہیں ہے تو کلین چیٹ بھی مل جائے گی لیکن انویسٹیگیشن کا ہونا بہرحال ایک بہت ہی اہم اقدام ہے جو کہ اس وقت ہونا چاہیے بٹ آئی ٹوٹل ہی اگری کہ اس سے بڑے بڑے کیسز بھی ہوئے ہیں صرف آپ وہاں پہ نہ انصاف کریں یا صرف آپ وہاں پہ تحقیقات نہ کریں جو کہ ریال اسٹیٹ میٹرز ہیں ان سے منسلے کوئی چیزیں آ رہی ہیں جو واقعی میں حکومتوں کا گرانہ ہے یا یہ جو ہمارے ہاں موورز ان شیکرز والا کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے وہ کیسے ہوگا وہ تب ہی ہوگا جب آپ اس پہ فول سٹاپ ونس ان فور آل لگائیں اور وہ تحقیقات کر کے یہ کیس ابھی کیوں یہ تو کافی عرصے سے ہے اور ہم نے عدارتی اعتصاب کے بارے میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی سازش کرتا وہ پکڑا جاتا ہے ملک کے راز بھیجتا وہ پکڑا جاتا ہے جو پکڑ ہوتی ہے تو اس کو موت کی سزا بھی ہو جاتی ہے کیریر ختم کر دیا جاتے ہیں تو یہ از خود پہلے ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں تاکہ عدالت میں نہ جانا پڑتا پیٹیشنر کو خود ہی پکڑ ہونی چاہیے نہیں ہونی تو چاہیے خود اعتصاب بھی ہونی چاہیے لیکن اس ٹائم کی اوپر جب جو موجودہ آرمی چیف ہیں جب انہوں نے یعنی عوضہ سنبھالا بلکہ اس سے پہلے ہی یہ غالباً جنرل فیض حمید نے ریزین کر دیا تھا تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا جس دن فیضہ باد دھرنا کیس کے حوالے سے کمیشن منا تھا میں آپ کے پروگام میں آیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے اس کمیشن سے کہ یہ کوئی نتیجہ برامت کرے گا اور ایسا کوئی صحیح طریقے سے اس کی تحقیقات کر سکے لیکن یہ جو انکواری شروع ہوئی ہے ایک تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مجھے بڑی قوی امید ہے کہ یہاں پر کم از کم اس معاملے کو کنکلوڈ ہوگا یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا ایسا نہیں ہے میرا سوال یہی ہے میرا سوال یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کا انتظار کیوں کیا گیا ہے جب آپ کے سامنے معاملات تشتزبام ہو گئے آپ کے سامنے سکینڈل آ گیا الزامات لگ گئے اور اس وقت سے دی جی سی تھے دی جی آئیس آئی بھی نہیں تھے کافی پرانا یہ معاملہ ہے اس وقت اعتصاب ہونا چاہیے یہ اعتصاب تو اس وقت ہونا چاہیے تھا لیکن اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوا ان کی تو آنکھ کے تارے تھے ان کی آنکھ کے تارے تھے اور صرف خالی میج جنرل کے رینک پر آ کر آپ بھی راج دلارے بھی لگا سکتے ہیں اس ٹائم پر آ کر ان نے کام ان کے ساتھ شروع نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے ان کے سٹاف افسر بھی رہ چکے تھے تمہیں تو ان کو یہاں سے لائے اور پھر اس کے باوجود یعنی ان کے جو فادن لوکا اور جنرل باجوا کے فادن لوکا آپس میں گہرا تعلق بھی تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نوئنگ تو پھر انہوں نے شاید ان کی خلاف کاروائی نہیں کی لیکن جنرل آسر مرین کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ اس کے دیکھیں نا ایک قسم کا ان کے ساتھ رن کے اندر تھی یہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود نہیں انیشیٹ کیا جب یہ اس شخص جو اگریڈ پرسن تھا یہ آیا اس نے اپلیکیشن لے کر گیا سپریم کورڈ گیا جمعہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ آنکھ کے تارے راج دولارے ہیں تو پھر آپ کو سب معاف ہے اور اگر آپ نہیں رہے آنکھ کے تارے تو پھر آپ کچھ مرضی بات یہ ہے کہ چیز سرفیس کی اوپر کب آئی ہے جب چیز سرفیس کی اوپر آ گئی تو پھر دیکھیں انہوں نے آنکھیں بند تو نہیں کی ابھی چاہتے تو آئی سیس کی بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ آنکھ студر کی کہ سپریم کورڈا ہے جیسے ماضی میں ہوا اور انسان کو ائیٹ بتائیں دیکھیں میرا حیال ہے کہ اگر پہلے جنرل باجہ رہے نہیں کیا تو جنرل آسی منیر جب اس وقت آرمی چیف بنے بیکاوز آپ کے نالچ میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ انیشیٹ اسی وقت ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ میرا جو ہم جو دیکھتے ہیں accountability کی جب بات ہوتی ہے نا corruption کے لحاظ سے because اس میں ایک تو misuse of authority because DGC allegation یہ ہے کہ انہوں نے ISI کی officials کو استعمال کیا جو ان کے subordinates سے اور دوسرا پیسے ویسا کہ چار سو تو لے پتہ نہیں سوانو بھی چلا گیا اور میرہ چار سو کروڑ کی چار کروڑ کی بات جو بھی ہے allegation جو بھی ہے مسئلہ ہمارا ایک تو جو پہلے discuss کیا ہمارا کہ جو institutional role جو objectionable role ہے اس کے اوپر accountability نہیں ہوتی individuals کے اگر فرض کریں کہ corruption یا misuse authority ہے وہاں پہ بالکل definitely کچھ نہ کچھ ہوتا ہے میرا objection صرف یہ ہے کہ اگر corruption اگر civil servant کرتا ہے یا سیاست دان کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل different قسم کے ہمارے پاس set of standards ہیں rules ہیں کہ آپ اس کو بند کر دیتے ہیں نیپ کے حوالے کر دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے judge کوئی corruption کرتا ہے تو وہ سپریم judicial council میں آپ استفاہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کی پینشنری benefits بھی جائے رہتی ہیں ماضی میں یہی کچھ ہوتا رہا فوج کی مثال اس سے پہلے fc کے آپ کو یاد ہوگا head تھے جن کے اوپر allegation تھا اور press release former announcement ڈائی تھی کیا ان کو جو سزا عام پاکستانی کے لیے ہے جو سزا ایک سیاست دان کے لیے ہے جو government servants کے لیے ہے since they are also civil servants they are also government servants تو میرا ایک مجھے ہمیشہ یہ بات بسی عجیب شیل لگتی ہے کہ یہ کیا کہ ایک ہی نویت کی اگر جرم ہو corruption کی بات کر رہا ہوں تو اس میں different set of یہ جو ہماری کیا ہے rules ہیں کہ یہ تو retire ہو کے گھر چلے جائیں گے آپ کو پیسہ تھوڑا بہتا وصول کر کے آپ بھی گھر چلے جائیں گے مجھے جو ہے چونکہ میں سیاست دان ہوں یاد سرکاری افسر ہوں تو مجھے آپ نے جیلوں میں بند کرنا ہے ہم نے بطور اس تارہ استعمال کر رہے ہیں یہاں سے ہی ہے کہ آپ بچ جائیں گے اور میں گھر چلے جائیں گے اور آپ اندر ہو جائیں گے بطور اس تارہ کیونکہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے انہیں یہ clip نکالنا ہے انسار نے یہ مان لیا ہے کہ یہ بچ جائے گا یہ گھر چلے جائے گا کوڑے پیسے بے کے کوڑا ضروری ہے دیکھیں تلوت میرے خیال ہے کہ اس ساری ڈسکشن میں یہ جو اکھیوں کا تارہ اور راج دولارہ والا پوائنٹ ہے اس پہ زیادہ گہری نظر اور سوچ جو ہے ڈالنی چاہیے انسار بھائی کا کیونکہ ان کا اتنا تجربہ یہتنے عرصے سے ہم سب کو جو ہے ایک طرح سے انہوں نے ٹرین کیا ہے ان کی جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ ہے پچھلے تیس سال سے اٹلیس میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے پھر سے اس کا نچوڑ جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا انہوں نے کہا اداروں کا اعتصاب اور انفراد کا اعتصاب ایک ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا اداروں کا نہیں ہوتا ہے انفرادوں کا ہوتا ہے انفرادوں کا اعتصاب نہیں ہوتا انفراد کا افراد کا ان سے بدلہ لیا جاتا ہے اور ان سے بدلہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جس کو آپ گود میں بٹھا کے اپنی اکیوں کا تارہ اور راج دولارہ بناتے ہیں جب اس وہ اتنا زیادہ کھا پی لیتا ہے دیسی گھی اور گوڑ تو وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ جس گود میں وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس گود کی ٹانگوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اس کو اعتصاب نہیں کہتے اس کو بدلہ کہتے ہیں جب آپ بدلے والے ایک ڈائنیمک پہ آ جاتے ہیں اداروں کو آپ اعتصاب سے دور رکھتے ہیں انفراد پہ آپ اعتصاب نہیں کرتے اعتصاب کا نام دے کے اعتصاب والے ٹوپی پنا کے کرتے آپ اس کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں کہ میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا تیری کیسے جرت ہوئی مثلا زیاالحق انہوں نے ایک سیاسی لیڈر ہیں ان کو انہوں نے بنایا ادارے نے فیصلہ کیا کہ جب وہ بن گئے پرائم منسٹر تو کچھ زیادہ ان کا ایگو بڑھ گیا انہوں نے ان کو ان سے بدلہ لیتا ہے ابھی تک بدلہ لے رہے ہیں عمران خان کو ادارے نے بنایا مکمل طور پر سارا کچھ جو ہے ارجنلی آج نہیں ارجنلی ان سے ناراضگی ہوگی اب وہ ان سے بدلہ اتارا جا رہا ہے جنرل فیض حمید جو ہے جو سسٹم کے اس سے زیادہ طاقتور جنرل جو ہے میرے خیال ہے کہ ہم نے بہت عرصے بعد دیکھا ہے جنرل حمید گل کے بعد اس ریپیوٹیشن کا آفیسر ہم نے دیکھا ہے کن چیزوں پر جنرل اتشام ضمیر ہوتے تھے کسی زمانے میں لیکن اس وقت سوشل مجھے وہ بھی یہ طاقت نہیں ریزار نہیں اور دیکھیں نا یہ چیزوں پر یہ اتنا زبردست ہماری فوج ہے اتنی محنت کش ہماری فوج ہے اتنے بہادر یہ لوگ ہیں اپنی جان جو ہے وہ ابھی بھی ہر فرنٹ پہ اس وقت جو ہے ہمارے فوجی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہیں دہشتگردوں کے اور ہندوستان کے اس کے باوجود ان کی ریپیوٹیشن کس طرح بنی سیاسی توڑ جوڑ پہ جوڑ توڑ پہ تو یہ میرے خیال ہے ادارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے ٹیکسپیئر کے پیسے کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستان کے گھوم کے پھر سادی ہم اسی نکتہ کی اوپر آگئے کہ احتساب کے عمل کو لیجٹمنٹ بنانے کے لیے اور زیادہ اس کو پاپلر کرنے کے لیے نمبر ایک تو آپ تو اصول آپ کو ایکروس تا بورڈ ایکی جیسے کرنے ہوں گے اور صرف اپنے آپ کو انہی واقعات پر محدود نہیں کرنا ہوگا آپ کو ایک لانگ ٹرم بھی پولیسی بنانی ہوگی دوسرے معاملات ہوگی اور اس سے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئیں دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ کو احتساب کا عمل پھر ادارہ احتساب کرتا وہ نظر آنا چاہیے نہ کہ ایک انڈیویجول کے خلاف ہو رہا ہے اگر ادارے نہیں احتساب کرنا ہے اپنے ہی ادارے کے لوگوں کا کرنا ہے تو پھر اس میں آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا یا ان کی طرف سے آغاز کرنے کا کاروائی کہ اس کے بھی مرہون منت نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اس قسم کی انویسٹیگیشن کو کسی بھی قسم کی سزائیں دینے کو لیکن ایک چیز تو تاہیے نا کہ اگر آپ کو کہیں پر آپ کے مفادات کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو پھر سب جائز ہے پھر سب صحیح ہے وہ غلط اقدام چاہے کسی سیاستدان نے کیا کسی جنرل نے کیا کسی بیوروکرائٹ نہیں کیا وہ تب سب صحیح چل رہا ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے انٹرسٹ کے خلاف چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں اب ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ آ جاتے ہیں احتساب کے عمل پہ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے احتساب کرنا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی تحقیقات بھی ہوں گی اگین اس پرٹیکلر چیز میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ جو ان کی جو ریل اسٹیٹ کے جو بھی اونر ہیں یہاں ٹاپ سی ٹی کے کور موئیس کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ الزامات غلط ہوں گے صحیح ہیں تو ثابت ہو جائیں گے اور اگر غلط ہوں گے تو پھر ان کو کلین چٹ مل جائے گی لیکن پھر یہ اکراس دا بورڈ ہو پھر ہر اس کیس میں ہو ہر اس چیز کے لیے ہو ہر اس کینڈل کے لیے ہو جو ہمیں ان لوگوں سے یا کسی اور کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے ذرا بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیں کہ میں دوبارہ شروعات کے نقطے پر واپس آنا چاہوں گا میں لیل کیوری ایس کہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور آپ مثال بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں in a positive way سوچ رہے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے تو اس کو officially own کیوں نہیں کیا گیا this is very important from journalistic point of view کہ کل کو اگر ہم یہ پرگرم کر دیں تو ہمیں کہیں کہ جی آپ کو کس نے کہا تھا اتصاب ہو رہا بھائی ہم نے کون سی پرسلیز جاری کی تھی آپ نے کیوں یہ پرگرم کر دیا ہم نیلی کیوریس کہ یہ ڈائنمکس کیا ہے کہ بعض چیزوں کی اوپر آپ ای پی پی آرمی پریس اور پاکستان کے ذریعے چیزیں ریلیس کرواتے ہیں اور بعض اگروں پر آپ آئی ایس پی آر کے ذریعے ریلیس کرواتے ہیں پرگرم میں خوش آمدیج ناظرین ذرا حضرت ہم نے پرگرم کا پہلا حصہ تو کر لیا لیکن وہ بڑا سوال باقی ہے ہمیں کیا پتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 9th May والوں کو کیا گیا اور سب سے پہلے ان کی اکانٹی بلٹی بھی کی 3 سٹار بھی گئے اس کے علاوہ 2 سٹار بھی گئے برگیڈز بھی گئے کرنل بھی گئے اس تمام کو نکل سے برخواست کیا نکالا یہ اچھا آپ نے نکتہ بتایا جو بڑے اعتصاب کی بات ہے جو سیلس اکانٹی بلٹی کے دیکھیں تو یہ کریڈ پھر اگین جو موجودہ آرمی چیف ہوتا لوگ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں پرانے والے کی بڑھائیاں بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ کریڈٹ جاتے ہیں ان کو اور انہوں نے دیکھیں یہ چون نو مرسی اپنے لوگوں کے لیے جیسے وہ ختیجہ شاہ صاحبہ تھی کہ کون تھی جو گرفتار ہوئی تھی وہ بھی ایک آرمی چیف کی نوازی تھی ان کے خلاف بھی اور انہیں بالکل کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دی تو یہ کچھ کریڈٹس ہیں لیکن اس معاملے کے اندر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں سیولین سائیڈ کی اوپر ہم کہتے ہیں نیب میں معاملہ چلا گیا وہاں پی بی کا آپشن ہوتا ہے پیسے تھوڑے سے دے کر آپ اپنی جان بچا لیتے ہیں یا اگر ویسی کوئی انکواری ہو رہی ہو تو وہاں پر جب پیسہ جو ہے وہ دے کر آپ اپنے لیے کلین چٹ لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر میرا نہیں خیال کہ جب آپ آرمی چیف کی حکم سے یا کم از کم اے جی کی حکم سے یہ انکواری انیشیڈ ہوئی ہوگی تو اس میں کوئی اس قسم کی جو وہ معاملات آ جائیں گے کہ فانینشل جو ہے وہ برائب کے ذریعے یہ کلین چٹ لے لیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو واقعی کلین چٹ بنتی ہو اور کور مویش صاحب کا جو الیگیشن تھا وہ الیگیشن جو ہے میں صحیح خبر مستند خبر سمجھنا چاہیے اور یہ ہو رہا ہے یہ خبر تو مستند ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے سورسز سے پھر میں نے چیک کیا پہلے تو مجھے صبح پرمی کورنرشپ نہیں ہوتی پرمی کورنرشپ اب آئی ڈانٹ ڈو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ہے اگر حکمت ہے تو آپ نے تو تیکھیں میرا اس میں میری رائی یہ ہے کہ انہوں نے مہے نائن کی بات کی تو وہ that was a sort of 9-11 for the military بے شک وہ institution کے اندر ہے اب آئر ہے generally میں نے دیکھا ہے دیکھیں کہ اور یہ مشروع صاحب کے case میں بھی مشروع صاحب چلے گئے مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارا چیف ہمارا چیف فوج کے اندر ایک جو چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ وہ اپنے جو offices ہوتے ہیں اور بے شک کسی کلحار disciplinary proceedings اور یہ بھی فرض کریں تو وہ مطلب تھوڑا سا hesitant ہوتے ہیں کہ public controversy نہ بنے public controversy so یہ indirectly ظاہرہ کیا گیا ایپی پی کے ذریعے کیا گیا اور میرا حال ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود سے اس کو جو ہے اور وہی والا سو جو کہہ رہا ہوں لیکن انسان اس میں ایک issue ہے جو ہے میں اپنے ادھر پینلیس کے پاس بھی لے کے آنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی رائے چاہوں گا اور اگر حسن ایپ شیون کومنٹ آن دیس وہ یہ ہے کہ یہ public controversy بن گئی تو image جو تارنے شکر ہو رہا وہ publicly ہو رہا ہے تو جب آپ publicly اس کو on کریں گے تو آپ وہ public damage جو ہو رہا ہے اس کو address بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے بہت سے پہلے cases ہوئے ہیں جس میں یہی چیز ہونی چاہیے اور میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی ایک illegality ہوتی ہے کوئی crime commit ہوتا ہے نا میں نے اسی لیے جو comparison بتایا نا کہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے judges کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ جنرلز یا military officers کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک across the board accountability کرتے ہیں اور جو عام جس شخص کی سزا جیسے دی جاتی ہے کیونکہ سزا کے اوپر آپ دے رہے ہیں آپ جرم کے اوپر دے رہے ہیں جب جرم کی نویت ایک ہے تو پھر یہ اس قسم کہا کہ جی یہاں پہ پردہ داری کر دی جائے تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایک ہچکچاہت ہے جو کہ میرا حیل ہے ان کے اپنے reasons ہوں گے لیکن میرا حیل ہے کہ جی آپ کو جنرل کو دیکھنا چاہیے والیشن کو دیکھنا چاہیے اور اس لحاظ سے آپ کو ایک ہی طرح سے لوگوں کو treat کرنا چاہیے اور یہ انصاف ہے لوگوں کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی اور ہر ادارے کے ساتھ بھی تو یہ جاننا اور ماننا publicly own کرنا آپ کے خیال میں important ہے اس case میں یا اس جیسے cases میں یا نہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو فوج خود کرے گی لیکن اگر میں اس کا جو ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا تو again انصار بھائی نے جو فرمایا اس پہ زیادہ غور کرنا ضروری ہے جس طرح سے فوج کی سوچ رہی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو باوازے بلند سرعام مارکٹ میں جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ان کی کیونکہ ان کے اوپر اگر جو ہے کیچڑھ آتی ہے تو ادارے پہ بھی آتی ہے یہ ایک ریزنبل سوچ ہے اس میں اچھا ہے یہ ہمارا سب سے اہم اور قلیدی ادارہ اس ملک کا یہی ہے چاہے جتنی بھی میں اپنے آپ کو جمہوریت پسند سمجھتا ہوں پاکستان کے وجود کے لیے یہ سب سے اہم ادارہ ہے اس میں میرے لیے کوئی confusion نہیں ہے کسی کو بھی بیسے نہیں ہے نہیں کبھی کبھی جن لوگوں کو آج کل ہے مومن ایک بڑی سخت بات کرنے سے پہلے مشرف یہ باتیں کرتے ہیں کوئی ہے اگلی بات کیجئے لیکن 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 اگلی اصل بات کیجئے جو اس فکت اس ادارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا آپ اس میں اب جو ہے وہ کان کو ادھر ادھر سے کینچنے لگے جی تیس فیصد تھا صرف بتیس فیصد تھا ووٹ اس میں بھی صرف دس فیصد دیکھیں جو بھی ہے سوشل میڈیا پہ جنرلی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جو لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے جو رویہ ہمارے ادارے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو اکنالج کرنا بڑا ضروری ہے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے میں کور کمانڈر کانفرنس اکنالج ہوا اور اس کو انہوں نے کنڈیمڈ کیا کہ ہمارے خلاف یہ جو کیمپین کی جا رہی ہے تو پبلک نے اکنالج کیا نہیں لیکن وہ اکنالجمنٹ اگین وہ جو سٹرک نوٹ ہے اور جو ہم اس کو نمٹ لیں گے دیکھیں ظاہری بات ہے فوج کوئی مطلب ممی ڈیڈی ادارہ تو ہے نہیں اس کا کامی جو ہے چیزوں سے نمٹنا ہے لیکن میرے خالے کہ جو یہ دور ہے اس دور میں اور جو یہ والا پاکستان ہے جہاں جو عوستن عمر ہے ہماری وہ تئیس سال ہے ہمارا جو ایوریج ووٹر ہے وہ ستائیس اور اٹھائیس سال کی درمیان اس کی عمر ہے اگلے الیکشن کے بعد سولہ ملین اس والے الیکشن میں آئے تھے اٹھارہ سال کے بچے سترہ ملین اگلے والے می پوائنٹ اس کہ اس کو بہت غور سے اور بہت تھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا پڑے گا کہ کیا فوج کا جو امیج ہے وہ سختی سے جو ہے بہتر ہوگا یا اور میں نرمی کی طرف نہیں جا رہا یا کچھ اس میں ترقیبیں سوچنی پڑیں گی کہ لوگوں کو پھر سے جیتنا کیسے اس قسم کے اپیسوڈ سے سادیہ اس کو آپ بہتر طریقے سے ایمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کا پیغام اور اس کے بعد اگر آپ تین چار اقدامات اور بھی لیتے ہیں تو اچھا بیانیاں بیلڈ کر سکتے ہیں ہمارا کام بیانیاں بیلڈ کرنا نہیں ہے ہم تو تضیاتی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک اچھے کام کے ساتھ آپ مزید کام جوڑ کے اس نرمی کی نفی کر سکتے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا یہ اٹھیں دیکھیں پہلے ان کی بات کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو بالکل ہی گالم گلوچ برگیڈ آپ کو نظر آتی ہے اب آپ اس کے ساتھ کہیں کہ جی آ کے آپ میرے ساتھ بات کریں تو وہ پوسیبل نہیں ہے لیکن وہ پوسیبل نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کہیں پر بنجائش دیکھتے ہیں کہیں پر گری ایریا میں لوگ جو ہے گری ایریا سے آپ پھر اس طرف لانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے ابھی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے انگیجمنٹ نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا سٹوریز آئیں گی ایپی پیز کے ریلیس ہو جائیں گی یہ پتہ چل جائے گا جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے تو یہ مستند اس طریقے سے میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اگر نہ ہوتی تو ایک منٹ کے اندر اندر اس کی تردید آ چکی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کے ہمیں پاس بہت مثالیں موجود ہیں اور اس ایرٹ ٹی وی چینل پہ کہیں چلا تو صبح اخباروں میں چھپنا نہیں تھا چھپنا نہیں تھا بلکل تو یہ خبر تو اخبار والا بولا ہے اس کو ہوتا ہے اخبار والا ایک باز ناظرین گنجائش نہیں ہے بازی صاحب کے رات کو فون آ چکا ہوتا اخبار والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دیکھیں نا وہ فوراں خبر آئی ہم نے چلا دی کیونکہ اس کا اخبار چھپنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے بعد تو اخبار کی اعتصابہ بڑا سخت ہوتا ہے ایک چیز جس پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہاں بلکل یہ ضرور آپ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ خبر اب اس قابل ہے یا یہ کیس اس قابل ہے کہ ہم اعلانیہ آکے اس پہ کوئی بات کریں یا پھر وہ آپ جرم کی انٹینسٹی دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرڈر کرنے والے کی سزا وہی ہو سکتی ہے جو ایک چور کی ہونی چاہیے یا دونوں کا کیا طریقہ ہے کار انویسٹیگیشن کا سیم ہو سکتا ہے اگر آئین کو توڑا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پہ یس اگر اس پہ ادارہ آتا ہے سامنے تو پھر تو آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آپ انگیج کر رہے ہیں اور دل جیتنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اپنی ماضی کی غلطیوں کا اطراف بھی کر رہے ہیں اور اگر یہ والا کیس ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہتھ آ لی یا ایک بندے کو اٹھا لیا یا سونا چوری کر لیا تو یہ نویت مختلف ہو جاتی ہے حسن تو ریفرنس پوائنٹ بھی یہ بنے گا یہ کیس کیونکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پھر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہم نے اتنے اہم آدمی کے خلاف اس کیس کے اوپر سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا پرائیوٹ پیٹیشن کے اوپر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے تو دوسروں کی بھی بجت نہیں ہے جس کے اندر پیسے چورائے گئے جس کے اندر زمینیں ہتھ آئے گئیں جس کے اندر خزانے کو نقصان پہنچائے گیا تو پھر آپ اس کی اوپر کنسیشن نہ مانگیں یہ بلکل جی اگزامپل سیٹ ہو جائے گی اس میں اگر اگر ہوتی ہے تو اب دیکھیں دو چیزیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو الیگیشنز ہیں وہ فالز ہیں تو پھر کم از کم ان کے لیے بہتر اس میں یہ ہوگی کم از کم کہ ساری زندگی یہ الزام ان کے اوپر نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کلیر ہو جائے ممکن ہے کہ اگر اس کے اندر ان کو کوئی سزا ہوتی ہے تو وہ سزا پھر زیادی بات ہے وہ کس طرح کی سزا ہوگی یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے اب اس کی اوپر جو الیگیشنز ان کے اوپر ہیں اس کی فوج کے جو آرمی رولز ہیں اس کے طاعت کیا سزا بنتی ہے یہ بھی میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں اچھا دو چیز تو یہ ہوگی تیسی بات جو کہہ رہے تھے کہ جو یوت ہے یوت کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے لیکن کئی یوت کے لوگ ان کے چیرہ لے کر وہ لوگ آئے میں ہیں لیکن وہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں جو ٹوٹر کی اوپر سوچل میڈیا کی بات کر رہی ہیں وہ تو کچھ اوپریٹ ہو رہے ہیں ایڈیا سے کچھ اوپریٹ ہو رہے ہیں آپ کے یوکے سے کچھ ہو رہے ہیں امریکہ سے لیکن بھائی جن کو جیل میں ڈالا ہوا تھا پنجاب میں اکیپی میں وہ تو ادھر ہی ہیں جو یہاں پر تھے جو جیل میں گئے ہیں کیا ان کو گھر سے پکڑ کے انہوں نے ڈال دی ہے انہوں نے کوئی کوئی کرائم کومٹ نہیں کیا اگر اس نے کرائم کومٹ کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھگتے ہیں کیا نابالک تھا نہیں لیکن کیا نابالک تھا کیا نابالک تھا سارے لوگ جیل میں گئے یا مطلب گھر سے اچھائے گئے یا صرف شکو شبات پہ بھی شکو شبات کی بات نہیں ہے سر انہوں نے ان کی جیو فینسنگ کی ہے وہاں سے ان کی ریپورٹس نکل لی ہیں ایک بیکمانی کم از کم چار سار میں گھوں گی چار پانچ دوں گی تو میں نے سفارش کی جو کہ وہاں پر موجود تھے ان کو پکڑے گئے جو پکڑے گئے اور وہ کیا تھا کہ وہ آدمی مول آف لاہور کے باہر موجود تھا جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لارجر بین لقوامی فنڈیڈ نیرٹیو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے سر نو مائی کو چھوڑ دیں آٹھ فروری کے دن کے بعد جو ہوا اس دن تو صاف ظاہر ہے کہ ایک سنٹیمنٹ ہمارے ملک میں ہے جس کو ہمیں انگیج کرنا ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے دو سن سوال میرے ذہن میں رکھ آپ کومنٹ کیجئے دیکھیں جو زہدی صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں ادھارہ وہی والی بات ہے کہ پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے ایک ڈیٹھ سال کا بیانیاں پھر میں نائن ہوا سارا کچھ اس میں ایک ایفرٹ ایک تو بات چونکہ جنرلی میڈیا کے لوگ آپ بھی ہو سکتا ہے مجھ سے ڈیفر کریں مجھے تلت کا نہیں بتا دیکھیں میں سٹرونگ ریگولیشنز کا ہم بیشہ فیور میں رہا ہوں تلت نوز اٹ بے شکر یہ مینسٹری میڈیا ہو یا بے شکر سوشن میڈیا ہو یہ مادر پیدر ازادی بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے مطلق جو مرضی بات کرتے ہیں ایک تو گارمنٹ کا یہ رول ہے ایک رول ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ جی آپ اپنے فالورز کو اپنے اداروں کے اگر فرض کریں کسی انڈویجوال سے آپ کو مطلب ہے کوئی اعتراض ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن کوئی ہر دوسرے دن یا ہر کچھ عرصے بعد ایک کیمپینڈ چل پڑتی ہے فوج کے اگینس جو کہ نہیں چلنی چاہیے انسار اب یہ معاملہ جو ہے وہ ویا بٹنڈا نہیں ہوتا اب عمران خان کے بینار پی ٹی آئی کے افیشل میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں تو آپ اس نے کہہ دی میں یہی کہہ رہا ہوں اب جلل آسم کے بارے میں دو دن تا نے جو باتیں کی انہوں نے آج جو بشرا بیگم کہتی ہے کہ ہارپیک ملایوہ کھانے میں ان کا اپنا شوکت خانم کو ڈاکٹرہ کہہ رہا ہے کچھ میں نہیں ہے پھر الزام لگا دیتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی میں کہتا ہوں کہ ظاہرہ بہت چونکہ سب سے بڑی پروڈکل پارٹی ہے ان کی ایک رسپونسپلیٹی ہے اسی لحاظ سے کہ اس چیز کی نزاکت کو سمجھیں اور یہ نہ کہیں عمران خان کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے جو کہ انہوں نے بتایا گیا اس کے علاوہ ایک فوج کے لحاظ سے دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے ضرور کہوں گا کہ دیکھیں میں لائن یا عدروائی جتنے بھی سال ڈیڑھ سال میں بہت سے کیسیز ایسے ڈیفنیٹلی ہیں جو کہ کیسیز نہیں بننے چاہیے یہ اس کی ایک اونس سکروٹنی ہونی چاہیے اور جو جالی کیسیز ہیں ان سب کو ہتمانو چاہیے اور جو جنون کیسیز ہیں وہ آپ پرسوک ہیں اس میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوا ہے جس چیز نے بہت خراب کیا ہے اس سے زیادہ ٹرسٹڈ سیویلین جتھا فوج کی ہسٹری میں نہیں تھا عمران خان ان کے سپورٹرز اب کیونکہ اس کے ساتھ ٹرسٹ بریک ہوا ہے تو اب وہ تو بریک ہوئی گیا لیکن اب کوئی سیویلین جو ہے وہ ٹرسٹڈ نہیں ہے یہ ایک یہ بہت ہی کینسرس قسم کا ایک مسٹرس پیدا ہو گیا ادارے کے درمیان اور سیویلین ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے سپورٹر یا جو فوج کو کرتے ہیں کہ ان کا رول ٹیک نہیں تھا جمہوریت کے لحاظ سے ان کا فوج پہ ٹرسٹ نہ ہونا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے اور وہ اوویس ہے لیکن اگر سائیڈ کوئن ہے کہ فوج بکاوز میں آئندہ انہوں نے یہ کہا یہ تو سارے ہمارے ساتھ مطلب ہمارے سپورٹر تھے ہم ان کے سپورٹر ہیں شکل کو شبہادر اگر ایک دن ہو گیا تھا می نائن ایک دن ہو گیا تھا بہت بلد اپ ہوا تھا میر جاپر میر صادق کیا کچھ نہیں بولا پورا نائن بلد کیا ہم ایک دوسرے سے صلاف نہیں کر رہے پورا نائن بلد کر انہوں نے حملہ کروایا بس ایک بات می نائن کا کوئی میچ نہیں پاکستان میں ایسا اس کو کوئی پریسیڈنٹ نہیں کریکت کیونکہ میچ نہیں انسار بھائی میں بتا ہوں اس کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے سادش ہوئی ہے کہ میں نے کوئی نہیں دیکھے ثبوت آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے لیکن ایک بیانیاں تھا جس نے جو پروٹس کرنے گئے ہیں اور ایک ہی جگہ پر پروٹس کرنے گئے ہیں میں نے اس کو دنائی جب خان صاحب وزیر آزم تھے اور ان کے سب بڑے معاملات اچھے چل رہے تھے ون پیج پہ سب نظر آرہے ہیں باجوا صاحب بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں آل گوڑی گوڑی اس وقت بھی جو لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں تو وہ کیا بات کیا کرتے تھے کہ یہ شاخصی یعنی خان جس دن فوج کے خلاف ہو گیا تو اس سے یعنی خان صاحب بیانات دیکھیں یہ بات واضح ہے اور یہ میرا ذاتی اپنین ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے لیڈر کا جو بیانیاں کا طریقہ ہے بیانیاں نہیں کیونکہ ان کا بیانیاں کوئی ہے نہیں محصول سننے گا میری بات سن لیں ان کے بیانیاں کا طریقہ ہے وہ یہ کہ میں وہ کچھ کہوں گا جس سے پاور میرے پاس آئے گی اس سے کوئی غرص نہیں ہے کہ کونسی ہماری ریلیشنشپ خراب ہوتی ہے معیشت کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچوں کو ساتھ بھروں کے ساتھ میرے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں وہ کہوں گا جس سے طاقت میرے پاس آئی گی یہ ان کا بیانیاں کا طریقہ ہے جو میں نے پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے سوچل میڈیا کو ہم جنرلی اس بات کو ڈسکس نہیں کرتا سر میں آپ اوپلی کرتا ہوں میں اوپلی کرتا ہوں مرے سارے دوست میں اس سے اختلاف کرتا ہوں پس اترام لیکن چونکہ پروگرام کا موضوع نہیں ہے جو آپ نے دو نکات اٹھایا تھے میں اس کے اوپر راپس آنا چاہوں گا سادھیا امونٹ سارٹ ویڈیو وہ یہ تھا کہ بہت سری ایسی چیزیں ہیں اس خبر کے بعد جس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے ایس ایڈیٹر انویسٹیگیشن، ایس ای بیل انفارم جنرلیس، ایس ای از ایہ کار، ایو ہیڈنگ دی چینل ہم جاننا چاہیں گے کہ اگلا سٹپ کیا ہے کمیٹی کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، انویسٹیگیشن کتنی دیر چلے گی، کن قوانین کتے ہیں، ممکنا طور پر کیا سزائیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ معلومات پھر اس کے لیے بھی ہمیں دوبارہ ای پی پی کا انظار کرنا پڑے گا، یا اب تمہیں خلال میں اون کرنا ہے وہ آپ تک پیسی پہنچ جائیں گے، اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تحقیقات میں سے کچھ نکل آتا ہے تو وہ یقینی طور پر آپ تک پہنچ جائیں گی، وہ آپ، دیکھیں نائے وغیرہ کے جو کیسز ہیں، یا امران خان کے جو کیسز ہیں، ہم تو منٹ بائی منٹ ان کی ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس تک بھی ہماری پہنچ ہونی چاہیے، لیکن وہ دیں گے نہیں، آپ کو آپ کی خواہش ضرور ہے، میری بھی خواہش ہے، ہماری خواہش ضرور ہے، لیکن وہاں پر ایکسس نہیں ہوگا، ایک تو انکوائری کر رہے ہیں، وہ تو ہیٹ کر رہے ہیں، انکوائری کمیٹی کو ایک میری جنرل، ٹو سٹار، لیکن اس کے ساتھ نیچے کون کون سے لوگ ہیں، چار لوگ ہیں، پانچ لوگ ہیں، چھ لوگ ہیں، بھی رونڈ نو، اب وہ کتنی رکنی کمیٹی ہے، اچھا اس کمیٹی نے کس کس پہل جنرل کو دیکھنا ہے، یہ الزامات تو یہ لگ گئے، اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ یہ واقعی کیا انہوں نے کیا ہے، اس وقت کے جن لوگوں کو، اس وقت کے جو لوگ ان کے حکم کی اوپر آئی سائی کے جو گئے تھے، جن لوگوں نے ایکشنز لیا، ان کو بلائے جائے گا، ان کی سٹیٹمنٹ تو کم سپنے جائے گا، آپ کی خواہش کیا بطور ایڈیٹر انویسٹیکیشن کے، آپ جب اگلی سٹوری کریں، اس سمت اللہ، تو کیا کیا معلومات آپ پاس ہونی چاہیے، دیکھیں، ایک تو یہ کہ جنرلی وہ نہیں ایکسپوز نہیں کرتے کہ وہ کس طرح سے انکوائری کر رہے ہیں سارا کچھ لیکن دیفنیٹلی یہ پتا ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک جو ہم دیکھتے ہیں، ڈسکرمینیشن کے، جب ایک کیس میں سارا کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک سیاستدان ہے، وہ ایک سرکاری سیول سرونٹ ہے، وہ سب کے سامنے ہو رہا ہے، ایک جج کا وہ چھپکے ہوتا ہے، سپ انکوائی نے ایک ہونے چاہیے، یہ صحافیوں کے بڑی خواہش ہوتے ہیں، ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہیں جب ہم سے معلومات مقفی کی جاتی ہیں، جب ایک سیک اٹریبیوشن کا موقع نہیں ہوگا۔ اسوں میں جو تفریق ہے وہ ہمیشہ جو ہے نائنصافی کی طرف جو ہے اس کا رجحان نہیں ہوتا کبھی کبھی جنیونی فرق ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹے سے میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یقینا پی ٹی آئی کے ورکرز نے سپورٹرز نے اس ٹیبل پہ ہم پانچ لوگ بیٹھیں ہم سب نے امبار گالیوں کا کھائے وایا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آج اگر کوئی مجھے کہے کہ واپس سے صرف آپ کو یعنی کہ ہم پانچ کو گالیاں پڑیں اور آئندہ یہ فوج کو گالی نہ دیں تو یہ سودا مجھے تو سر آنکھوں پہ منظور ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا اتنی بڑی دڑار ہو عوام کے خاص طور پر نوجوانوں کے اور ادارے کے درمیان میں یہ پریفر کہ ان کی صلاح ہو جائے اور واپس سے وہ ہمیں گالیاں دینے شروع کریں حالانکہ کوئی خوشگوار جو ہے وہ محول نہیں ہوتا جس میں وہ گالیاں دی جاتی ہیں اس کے لئے ذمہ دونوں سائٹس کے اوپر ہے نا بلکل دونوں سائٹس پہ زیادہ ذمہ داری زیادہ طاقتور کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے نہیں سٹیڈ کی بھی ہے اور ان کی بھی لیکن عمران خان کا خیال ہے کہ وہ زیادہ طاقت میں کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے جو وہی کہتا ہے میں نے چھوڑنا نہیں اس کا خیال ہے کہ میرے پاس بڑی توقع ہے لیکن ساتھیا میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی تقریب میں جو ہے اس کا پورا فنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریب کرنی ہے تو کیا آپ اس کی تقویت میں مزید اس کو جو ہے چیزیں پیش کر دیتے ہیں بلکل آخر ہے ساتھیا آپ بطور تجزیہ نگار اب اگلا سٹیپ آپ کیا چاہیں گے آپ کو کیا پتا چلے اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے دیکھیں جس طرح انسار صاحب نے بات کی کہ یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ آج کی سماعت میں یہ یہ ہوا یا آج فلان کو بلائیا گیا آپ کو بہت نیٹی گریٹیز کا تو اندازہ نہیں ہو پائے گا لیکن آپ کو یہ ضرور پتا چل جائے گا کہ اتنی سزا ہوئی اگر ہوئی اگر واقعی میں گلٹی وہ ثابت ہوتے ہیں جو نتیجہ ہوگا تحقیقات کا وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا ہماری تو یہ درخواست ہے آپ چاروں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ چونکہ آئی پی پی بہت ہی متحرک ہے یعنی عمران پرس پاکستان تو اے پی پی کو کم از کم اس کا آدھا متحرک تو ہونا چاہیے آرمی پرس پاکستان کو ہمیں بتاتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے تاکہ ہم تجزیر کرتے رہے ہیں اجازت جاتے ہیں اللہ علیہ وسلم